اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہماری معاشرے کا ایک بہت بڑا علمیہ ہے کہ ہم کبھی کلچر کے نام پر اولاد کے ساتھ زیادتی کرتے تھے ایک تو بچوں کی شادیوں سے متعلق میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کبھی کبھی ہم لڑکوں کو روک کر رکھتے ہیں شادی کرنے سے کہ جب تک بہنوں کی شادی نہ ہو جائے اور بہنوں میں بڑی بیٹی کی شادی کے چکر میں چھوٹی بیٹیوں کو ہم روک کے رکھتے ہیں اس کی جب تک شادی نہیں ہوگی تمہاری شادی نہیں ہو سکتی اور اس چکر میں وہ بھی بیٹھی رہتی ہے وہ بھی بیٹھی رہتی ہے اور کبھی ایسے وقت ہوتا ہے کہ اس کی بھی عمر نکل جاتی ہے اس کی بھی عمر نکل جاتی ہے اس میں دین کیا کہتا ہے کہ چھوٹی بیٹی کی شادی میں کب تک تاخیر کر سکتے ہیں مناسب رشتے کے انتظار میں جب تک بڑی لڑکی کے لیے کوئی مناسب رشتہ نہیں آجاتا دیکھیں میرا بھائی حدیث میں ہے کہ تین چیزوں میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے ڈیلے نہیں کرنا چاہیے ان میں سے ایک یہ ہے کہ لڑکی کا جب مناسب رشتہ مل جائے تو جلد از جلد نکاح کر دینا چاہیے اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب تمہاری بیٹی کے لیے کسی ایسی جگہ سے رشتہ آئے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو اس کا نکاح جلد سے جلد کر دو اگر ایسا نہیں کرو گے تو روح زمین پر بڑا فساد اور فطرہ رونما ہو جائے گا تو ان حدیثوں کی روشنی میں کیا بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ بڑی بیٹی کا رشتہ نہ آنے کی صورت میں چھوٹی بیٹی کی شادی میں جبکہ اس کے لیے مناسب رشتے آ رہے ہوں دیری کرنی بلکل ایک بڑی غلطی ہوگی کیونکہ دیکھیں نا بڑی کے لیے رشتہ بھی نہیں آ رہا آپ چھوٹی کا بھی نہیں کر رہے تو یہ نامناسب ہے اور برا ہے کیونکہ دیکھو نا ہر ایک کے حقوق الگ الگ ہے اور اولاد کا حق ادا کرنا ماباب پر واجب ہے آپ ایک کے چکر میں دوسرے کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتے اس لیے حدیث میں ہے کہ یہ بڑا فساد اور فتنہ ہوگا دیکھو فساد اور فتنہ یہ نہیں ہوتا کہ باہر جا کے مار دھار کر دی انتشار پھیلا دیا تخریب کاریاں کر دی نحشت گردی کر دی یہ صرف فساد اور فتنہ نہیں ہوتا یہ بھی فساد اور فتنہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کا حق مار کے کھا جائیں یا لوگوں کا حق ماریں یہ اولاد کے حق میں ڈاکہ ہوتا ہے ماباب کا اور وہ گناہ سمیٹھتے ہیں اگر خدا نہ خواستہ وہ عورت کسی غلط چیز میں پڑ جائے بہت ہر شخص میں خواہش نفس ہوتی ہے اس کا وبال اس لڑکی پر بھی آئے گا اور ماباب پر بھی آئے گا ایسا نہیں کہ لڑکی بریوزمہ ہو جائے اس طرح اگر لڑکا کسی گناہ میں پڑ جائے ماباب شادی نہیں کر رہے کر سکتے ہیں نہیں کر رہے تو اس کے اندر وبال میں اگر وہ پڑتا ہے تو دونوں پر وبال آتا ہے وہ جو کر رہا ہے گناہ اس پر تو آتا ہی آتا ہے اور جو گناہ کی طرف اسے دھکیل رہے ان پر بھی آتا ہے اس لیے بڑا فساد اور فتنہ ہوگا اگر وہ گناہ میں نہیں بھی پڑتے تو آپ ان کو زبردستی روک کے رکھ رہے ہیں ایک جبر ہے اس کو کہتے ہیں آپ ان کو سیکلوجکلی ٹورچر کر رہے ہیں ان کی خواہشات کو زبردستی ان کو کہہ رہے ہیں سمال کے رکھو ایک کے لیے دوسرے کو دبا کے رکھ رہے ہیں تو اگر چھوٹی بیٹی کے رشتے اور بھی آتے رہیں گے اس کی امید ہو تو بڑی بیٹی کی دلجوئی کے لیے اور گھٹن اور تکلیف سے بچانے کے لیے چھوٹی بوٹی تاخیر بھی چند مہینے ڈلے کر دیا بات سمجھ میں آتی ہے یا اگر کوئی مناسب رشتہ سمجھ میں آگیا تو انہیں چند ماہ کے لیے مؤخر کر دیا تو یہ تو سمجھ میں آتی ہے بات لیکن یہاں تو سالوں بٹھا کے رکھتے ہیں نا اچھے رشتے آتے ہیں وہ ان کو قبول ہی نہیں کرتے کہ بھی جب تک بڑی کی نہیں ہوگی چھوٹی کی نہیں کریں گے لیکن ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ قبول کر لیں کوئی مناسب رشتہ ملے اور ان سے کہیں کہ ہمیں آپ چند ماہ کی محلت دے دیں یا سال بھر کی محلت دے دیں لیکن سال بھر کی اس محلت میں اگر بڑی کا رشتہ نہیں ملتا تو ایسا نہیں کہ آپ ان سے اور محلتیں مانگتے پھرے پھر کر دو چھوٹی کی تو اسی لیے ہر چیز میں بیلنس کر کے چلنا سیکھیں کہیں پر بھی آپ ایکسٹریم میں جائیں گے تو کسی نہ کسی کو آپ کبارہ کریں گے بیسکلی تو اب آپ کے ہی بچے ہیں نا سارے آپ ایک کے لیے دوسرے کے ساتھ تو زیادتی نہیں کر سکتے اور جو جس کے لیے بھی رشتے نہیں آرہے مناسب اس کو بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ بھئی میری وجہ سے دوسرے کے لیے کیوں مسئلے کھڑے ہوں یہ بھی ہے نا ایک کی وجہ سے دوسرے کے لیے مسئلے نہیں کھڑے ہونے چاہیے تو ہر ایک کو اس کے اندر فیملی کا مطلب کیا ہوتا ہے یار یہ تھوڑی ہوتا ہے فیملی کا مطلب کہ بس میں اپنے بارے میں سوچتا رہوں یا سوچتی رہوں یہ نہیں ہوتا فیملی کا مطلب فیملی کا مطلب ہوتا ہے ہم سب اس میں سانجھے ہیں ایک ساتھ ہے تو جو معاملاتیں ہوں ہم نے ساتھ نمیڈ جو ہے نا ان کو نویڈنا ہے ڈیل کرنا ہے نمٹنا ہے جو لفظ بھی آپ استعمال کرنا چاہیں اس لیے ایسا نہ کیا کریں اور اس چیز سے بچیں اپنے آپ کو بھی بچائیں اور اولاد کو بھی اس ووال سے بچائیں اور ایسے بھی ہوتا ہے کبھی کبھی چھوٹی بیٹیوں کے لیے مناسب رشتہ ان کی نظر میں ہوتا ہے لڑکیاں بھی کہتی ہیں کہ بھئی فلا جگہ میں انٹریسٹڈ ہوں تو بھئی بات پکی کر کے تھوڑے عرصے میں کر دو تھوڑے عرصے کا مطلب سالوں نہیں ہوتا یہ بھی یاد رکھو کیونکہ اگر آپ لڑکیوں کو گھر میں اس طرح بٹھا کے رکھو گے وہ بھی ٹھیک نہیں تو بہرحال میں امید کرتا ہوں کہ اس سے بات آپ کے سامنے واضح ہو گئی ہوگی کہ آپ نے زمن میں کیا لائے عمل اختیار کرنا ہے کس چیز سے بچنا ہے اور کیا چیز کرنی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ